موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید مطیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز سرگودہ میں سلاب متاثرین کی امداد کے لیے شہر میں متعدد جگہوں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے امدادی کیمپ لگائے گئے جہاں شہریوں نے اس کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بھی جمع کروئیں تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں سلاب متاثرین کی بدد کی جا سکے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد بلال کی اس ریپورٹ میں سرگودہ میں جماعت اسلامی وعال خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سلاب متاثرین کی امداد کے لیے لگائے گئے کیمپوں میں شہری دل کھول کر امداد کر رہے ہیں جس میں نگت رقم کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء تھی جاری ہیں تاکہ سلاب متاثرین کی مشکل کی کھڑی میں مدد کی جا سکے اس موقع پر امیر شہر جماعت اسلامی سرگودہ میاں انامہ حق کے اثر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہلیانے سرگودہ نے الکنمت فاؤنڈیشن پر برپور اعتماد کا اضار کرتے ہوئے شہر میں لگائے گئے کیمپوں میں اب تک ایک کروڑ اٹھارا لاکھ سے زائد نکت رقم جمع کروائی ہے اور دیگرز روز مرہ ضروریات زندگی کا سمان بھی اتیا کیا جا رہا ہے تاکہ سلاب متاثرین کی امداد کی جا سکے انہوں نے کہا کہ تفانی بارشوں اور سلابی ریلوں کے باعث لاکھوں خاندان اپنے گھروں سے بگھر رہے ہیں کھولے آسمان تلے مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں سلاب کے پیش نظر نقصان بہت زیادہ ہوا ہے آل خدمت فونڈیشن متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگلیوں میں مصروف رہے گی تمام مخیر حضرات دل کھول کر تعاون کریں تاکہ مشکل کی گھڑی میں سلا متاثرین کی مدد کی جا سکے